برز نالج اور انفرمیشن سنڈے کمٹ بوکس نمبر 7 میں میں آپ لوگوں کو ویلکم اور خوش آمدی کہتا ہوں دوستو آج ہمیں سب سے پہلے عابد کان پوچھتے ہیں میرے تیتر کو زخام ہو رہا ہے قریب 3 ماہینے ہو چکے ہیں پریز کچھ بتائیں بھائی جن زخام کے لیے بیسٹ علاج یہ ہے کہ اتروسین ٹیبلیٹ کا ایک چوتائی حصہ اور پلیجل ٹیبلیٹ کا ایک چوتائی حصہ لے کے رات کے وقت تیتر کو کلائیں تقریباً دو یا تین دن کے اندر اندر اس کا زخام جڑ سے ختم ہوگا اس کے بعد ہمیں زائد جڑ پوچھتے ہیں گھر میں تیتر رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بھائی جن گھر میں تیتر رکھنے کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا تیتر کے لیے جگہ اگر آپ باہر سے یا کسی دو سے تیتر لے کے آتے ہیں تو سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس کے لیے جگہ ہونا چاہیے دوسری بات اس کے لیے مٹی لازمی ہے اس کے لیے مٹی ہونا چاہیے اور تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اس کے لیے دانہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے اس کو صبح بھی دانہ دینا چاہیے اور شام کے وقت بھی دانہ دینا چاہیے اگر آپ یہ چیزیں منیج کر سکتے ہیں تو آپ گھر میں تیتر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اے کے برڈز فارم پوچھتے ہیں تیتر نے تیتری کو مارا تھا اب اس کے سر پہ زخم ہے وہ زخم اب کیسے ٹھیک ہوگا اور بال کیسے اور کتنے دن میں آئیں گے بھائی جان جب کبھی بھی آپ کے تیتر تیتری کو مارے یا کہ تیتر آپ اس میں لڑائی کریں اپنے آپ کو زخمی کریں تو زخم پہ جو سب سے بیس چیز ہوتا ہے لگانے کے لیے وہ ہوتا ہے پائیوڈین پائیوڈین آپ کو ہر میڈیکل سٹور سے ملے گا وہ لیکڑ فارم میں ملتا ہے تو آپ پائیوڈین لے کے آئیں اور تیتر کے زخم کے اوپر لگائیں اور اس کا زخم تین چار دن کے اندر اندر بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہوشک ہو جائے گا اور اس کے بال تقریباً آٹھ یا دس دن کے اندر اندر نکل آئیں گے اور چالیس دن تک وہ بلکل کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں ماجد سائد پوچھتے ہیں تیتر کو آپ کیا کلاتے ہیں بھائی بھائی جن میں اپنے تیتروں کو دانے میں باجرہ دیتا ہوں بانگ دیتا ہوں چلکے والی مونگ دیتا ہوں ثابت مونگ دیتا ہوں کنگنی دیتا ہوں اور گرینی میں میں ان کو پالک دیتا ہوں لوسن دیتا ہوں اور کبھی کبھی لسن کوٹ کے باری کر کے ان کو ڈالتا ہوں اس کے بعد ہمیں فن چینل پوچھتے ہیں میرے پاس فشر لاب بڑ کا پیر ہے پر ان میں ایک بڑ بوکس میں جاتا ہے اور ایک نہیں رات کو بھی تو میں کیا کروں باجرہ سب سے پہلے آپ کو دو تین چیزیں کنفرنٹ کرنی ہے سب سے پہلے آپ اپنے لاب بڑ کی ایج کنفرنٹ کر لیں کہ وہ کتنے دن یا کتنے مہینے کے ہیں دوسری چیز آپ یہ کنفرنٹ کر لیں کہ آپ کے پاس جو فشر ہیں وہ میل اور فی میل ہیں کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فشر رات کے وقت دونوں بوکس کے اندر نہیں جاتے ایک جاتا ہے اور دوسرا باہر ہوتا ہے تو یہ جوڑا نہ لگنے کی نشانی ہے یا کہ دونوں مادیاں یا دونوں نر ہیں میل فی میل کنفرنٹ نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ پیر ہوتے یا کہ میل فی میل ہوتے تو رات کے ٹام یہ دونوں بوکس کے اندر جاتے اور ایک ساتھ رہتے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں فی میلز ہیں یا دونوں میلز ہی ہیں تو آپ یہ چیز کنفرنٹ کر لیں انشاءاللہ آپ کو سلیوشن مل جائے گا تو دوستو آج ہمارا کامنٹ سیکشن پورا ہو گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوالوں کے جوابوں سے مطمئن ہوں گے تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس سنڈے کامنٹ بوکس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ